اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے گرمیوں کے آتے ہی بہت سارے گرمی کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں سے ایک ایشو جو ہوتا ہے وہ تا ہے کہ چہرے پہ آئل کا بہت زیادہ آنا اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ گرمی میں فنکشنس پہ جاتے پہ بہت اوائٹ کرتے ہیں کہ چہرہ بہت ڈل ہونے لگتا ہے سن بلک کا اوائٹ کرتے ہیں کہ لگائیں گے تو فیس ڈل ہو جائے گا لیکن پھر یہ بھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ موسم کوئی سا بھی ہو ہمارا فیس جو ہے وہ ہمیشہ ایون ٹون میں رہے گلو کرتا رہے فریش رہے اور ہیلڈی رہے ہیلڈی اینڈ گلوئنگ سکن کے لیے جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائیت اچھی ہونی چاہیے آپ کا لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے آپ کو اگر میں بات بتاؤ کہ راتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہیں جو کہ ہم جاک کے گزارتے ہیں اور دن جو کہ کام کرنے کے لیے وہ ہم سو کے گزارتے ہیں اور اس چیز کو اگر چینج کر دیا جائے الٹا دیا جائے جسے کہا جاتے کہ رات جو ہے سونے کے لیے ہے آرام کرنے کے لیے اور جو لوگ رات کو پروپر نین نہیں لیتے ان کی جو ہے ان کے ڈال سرکلز بھی بہت ہوتے ہیں ان کے سکن بہت ڈال ہو جاتی ہے ان کے سکن مرجا جاتی ہے اور سب سے خطرناک جو بات ہے ان کے پر ایجنگ بہت جلدی آتی ہے جی ہاں وقت سے پہلے بڑھاپے کے اثرات آ جاتے ہیں تو ان تمام چیز چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ چیزوں کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور وہ احتیاط کیا ہے کہ آپ نے اپنے فیس کا اپنے سکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے فیس جو آپ کے سکن جو ہے وہ فریش ہو گلوئنگ ہو ایون ہو اس پہ کوئی سپورٹ نہ ہو کہ اگر آپ کو میک اپ بھی نہیں کرنا ہے یا بہت گرمی آپ میک اپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا چہرہ اتنا فریش ہو کہ آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک گلوس لگ ہے اور آپ تیار ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ہی ریمیڈی شیئر کروں گی جس کو استعمال کر کے آپ اپنے سکن کو جو ہے ایون این فلاولیس ایون ٹون میں اور فلاولیس کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان چیز لے کے آئیوں میں آپ کے لیے اور اس کے ساتھ اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے چلتے ہیں اپنے ریمیڈی کی طرف سب سے پہلے میں نے دہی لیا ہے تقریباً وان سپون دہی کیسے کا آپ دودھ ب اچھا اس کے دن در ہم بیسن ڈالیں گے وان سپون ہم نے بیسن ایٹ کیا ہے اور وان سپون جو ہے آپ ڈالیں گے ایلو ویرہ فریش ایلو ویرہ جیل ایلو ویرہ جیل کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لگاتے ہیں فیس کے اوپر استعمال کرتے ہیں اگر کوئی اور چیز نہیں بھی استعمال کر رہے ہیں سرپ ایلو ویرہ جیل اپنے فیس پہ لگا رہے ہیں تو یہ آپ کے سکن کو ہلڈی کرتا ہے آپ کے سکن کو جو ہے ریجیوینیٹ کرتا ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے آپ کے خاص کر جو پورز ہیں وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے سکن جو ہے بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے سپائیڈر وینز یا جو باری باری وینز نظر آنے لگتی ہے چہرے پہ یا کسی کیمیکل کی وجہ سے آپ کے سکن پتلی ہو چکی ہوتی تو وہ صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے دہی کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے سکن کو جو ہے نیچرلی پیل کرتا ہے اور آپ کے سکن کے پر بہت زبردست سا گلو آتا ہے وائٹننگ ایفیکٹ آپ کو ج Äوہ دیتا ہے بیسن جو ہے آپ ہواھر کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ کا آئل کنٹرول کرتا ہے فیس کا آئل اس کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے سکن کو برائٹر ٹون میں لے کے آتا ہے ان تینوں چیزوں کو جب کم بینیشن بنا کے آپ فیس پر لگاتے ہیں سمپل اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے فیس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ڈرائر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اس کو لگا کے اچھی طرح سے پورا لگا کے اور اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو چاہیں تو آپ تھوڑا گارہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پر بیسن کا استعمال زیادہ کرنا ہے تو یہ آپ کا گارہ ہو جائے گا میں آپ کو کر کے ماس کی طرح لگ جائے گا لیکن تھوڑا سا پتلا بنائے تک کہ کریمی سا پیسٹ بن جائے گی اس کو آپ لگا کے چھوڑ دیجئے اور جب یہ تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگے تو آپ نے اگین تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر کے اس کو ہلکا 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 مساج کرتے ہوئے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد جو ہے ڈے ٹائم ہے تو آپ اپنے فوری طور پر سن بلوک لگانا ہے اگر کسی کے سکن ڈرائی آپ کو فیل ہو رہی ہے تو فیو ڈرافز جو ہے آپ ہیرونک مست یا کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیجئے اسے کہ سکن کا بہتا درائی ہونا مناسب نہیں ہوتا ہے یہ اپنے ڈیلی بیسز پہ کرنا ہے کم سے کم بھی پانچ دس دن آپ اس کو لگتار کیجئے اس کے بعد اس کو ہفتے میں دو بار کیجئے دن اس کو ہفتے میں ایک بار کریں گے جب آپ ریگولر بیسز پہ اس کو ہفتے میں ایک بار استعمال کرنا شروع کریں گے تو اب انشاءاللہ آپ کو فیس کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں رہے گا اسکن بلکل ایونٹون میں آ جاتی اور جو ہے جو فیس کا کلر ہے اسکن کا کلر ہے وہ بہت زیادہ بیٹر یا کہ برائٹر سائٹ پہ چلا جاتا ہے اچھا یہ جو چیزیں یہ آپ اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں انہانے سے پہلے پوری باڈی پہ لگا لیجئے اس کو لگا کے اور دن اس کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو واش کر ل یہ آپ نے ریگولر کرنا ہے اور خاص کر گرمیوں کے دنوں میں اس کو لازمی استعمال کرنا ہے اس کے گرمیوں کے دنوں میں چہرے پہ آئل بہت آتا ہے پورز اوپن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے سکن ڈل بھی ہو جاتی ہے اور کوئی بھی میک اپ کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ کا فیس آپ کو فریش نہیں لگ رہا ہوتا ہے یہ آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے اور ہمیشہ کی طرح پھر کہوں گی کہ آپ نے استعمال کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے خاص کر جب کوئی ایونٹ آ رہا ہے گھر میں کوئی ہے فیملی میں کوئی اکیجن ہے اید بکرید آتی ہے کوئی پارٹی آتی ہے کوئی شادی آتی ہے تو اس وقت آپ نے ایونٹ سے پہلے کم سے کم بھی دس دن پہلے اس کو استعمال کرنا ہے سٹارٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کو بہت اچھا ریزر دے گا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی فیس جو ہے بہت زبردست گلوئنگ اینڈ فریش ہو جائے گا لیکن اگر کسی کے سکن ڈر ہوتی ہے تو اس کو مانچٹوائزر لگانا بہت ضروری ہے اور دوسری ایمپورٹنٹ بات کہ یہ کم عمر بچے بچے بچیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر بچوں کے نمار ہی رہا ہوتا ہے گردن کالی ہو جاتی ہے فیس پہ ٹیننگ آ جاتی ہے سکول جانے والی بچوں کی فیس پہ ٹیننگ آ جاتی ہے تو ٹیننگ کے لیے بھی اب اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ٹیننگ ختم ہو جائے گی تھرٹین پر ٹین hierarchy کے جو بچے بچیاں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور مرد حضرات بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایونٹ آ رہا ہے گھر میں شادی ہے کوئی فنکشن ہے کوئی کالج کا یونیورسٹری کا فنکشن ہے تو آپ نے اس کو لازمی دس دن پہلے شروع کرنا ہے اور پھر لوگ خود کہیں گے کہ بہت زبردست سا ٹریٹمنٹ کروایا یا شاید وائٹننگ انجیکشن لگوائیں تو آپ اس کو استعمال کیجئے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور کچھ بھی استعمال کر لیں ایک چیز بہت امپورٹن رہتی ہے جاتے جاتے مجھے ایک بات یاد آئی جب تک آپ اچھا سوچیں گے نہیں اچھا کھائیں گے نہیں اور خوش نہیں رہیں گے کوئی چیز آپ کے پر اثر نہیں کر سکتی ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی ریمیڈی کوئی بھی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں کوئی بھی آپ ریمیڈی یوز کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ آپ کی ڈائیت اچھی ہونی چاہیے دوسرا آپ کا لائف سٹائل بہتر ہونا چاہیے تیسرا آپ کو جو ہے د سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تب ہی میں ہمیشہ کہتی ہوں جاتے وقت کہ ہمیشہ خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے ساتھ ساتھ یہ بھی ایٹ کر لیجئے خوش رکھئے بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازہ دیجئے اللہ حافظ